پبلک ٹی بی آپ کی آواز مردبات پہنچے بھاچپا پر وقتہ اور راجہ سبا سانسا زفر اسلام نے راحل گاندی کے اس ٹوئٹ پر پرتکڑیا دی جس میں راحل گاندی نے ٹوئٹ کر پردھان منتری مودی کے جلیہ والا باگ دورے کو اپمان بتایا ہے راجہ سبا سانسا نے راحل گاندی اور ان کے کانگریز پریوار پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ہمیشہ دیش کے لوگوں کو اپمانت کرتے آئے ہیں جب یہ لوگ اس طرح کی بھاشا اور اس طرح کے ٹوئٹ کرتے ہیں اتنی پرانی پارٹی کے نیتا ہونے کے بعد بھی وہ ہر چیز میں راجنیتی دھولتے ہیں اور لوگوں کو گم رہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دورہ پردھان منتری کے وشہ میں ایسا کہا گیا ہے جنہوں نے سویم کو دیش کو سمرکت کر لیا ہے وہ اس طرح کے ٹوئٹ کر کے دیش کے لوگوں کو اور دیش کو اپمانت کرنے کا کام کر رہے ہیں وہیں جمعیت علیمہ ہن اسد مدنی دورہ کو ایڈیوکیشن کو گلٹ ٹھہرانے پر دیئے گئے بیان پر بھی بھاجپا پر وقتہ نے جواب دیا ہے زفر اسلام نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں دو طرح کی سوچ ہے ان کے بھائیس ضرور اس کا جواب دیں گے اور اسد مدنی کٹر سوچ کے وقتی ہیں اسی لئے انہوں نے ایسا کہا ہے ان کی سوچ پیچھے دھکیلنا چاہتی ہے اتفردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات دوارہ مطورہ میں دیئے گئے سجھاپ کو سہی ٹھہر آیا گیا زفر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے سبھی دھرم کے لوگ ماس کھاتے ہیں پر یوگی جی نے دھرمے کے ستھانوں سے دور داروں اور ماس کی دکانوں کا سجھاپ دیا ہے سبھی طبقے کو اس کا سمبان کرنا چاہیے راہول گاندی جی اور کانگریس پریوار دیش کو دیشواسیوں کو ہر دن اپمانیت کرتا ہے جب اس طرح کے بھاشا اس طرح کے ٹویٹ اور اس طرح کے جب وہ پرتکریہ دیتے ہیں تو اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ جو اتنی پرانی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے جس طرح کے ان کا ریاکشن ہونا چاہیے جس طرح کے سٹیٹمنٹ آنے چاہیے اس سے پرے رہ کے وہ ہر چیز میں راجدیتی دھونڈتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹویٹ بھی اسی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ حارت کے پردھان منطری جنہوں نے اپنے آپ کو پورے طور سے سمرفت کر دیا دیش کے لیے دیش حصے کے لیے دیشواسیوں کے لیے ان کے پرتی اس طرح کی ٹویٹ کر کے یہ صرف اپنے آپ میں جو موبالگا میں رہ کے دیش کو اپنیت دیش کے پردھان منطری جی کو اپنیت اور دیشواسیوں کو اپنیت کرنے کا جو ان کا جو کام ہے دیکھیں ارشد مہدی جی جو ہے بہت ریگریسیف تھوٹ کے ہیں اس لیے انہوں نے اس طرح کے بات کہی جبکہ ان کے اپنے بھائی اس کے ضرور اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اس لیے کہ جب گھر میں ہی ایسا بیواد ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ اس چیز کو بلکل سمجھتے ہیں کہ آج موڈن ایجوکیشن ضروری ہے آگے بڑھانا ضروری ہے اور اپنے میڈیکل انسٹیٹیوشن اس طرح کے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پر کوئیڈ ہو نہیں ضروری ہے ایسے میں اگر ان کے بھائی کہتے ہیں تو جب گھر میں ان کا ریاکشن ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ بات غلط ہے اور اس کو اسی نظریہ سے دیکھنا تھی ایک ایسی سوچ ہے جو پیچھے دھکیلنا چاہتی ہے پراشین کال میں لے جانا چاہتی ہے اور جبکہ دیش آگے نکل دا ہے آدھر نے پردان منطری جی کے نیتر پر دیش آگے نکل دا اور ایسے میں دیش پردان منطری جی کے ہاتھ بٹانے کے بجے ان کے ہاتھ کو کمزور کرنے کا ایک جو ہے طریقہ ہے آلشاد مدی جی کا دیکھیں کسی ایک دھرم اور سمدائے کے لیے نہیں ہے سبھی سماج کے لوگ کھاتے ہیں مطر پردیش ہو یا کسی اور پردیش میں بھی دیکھیں سبھی ورگ کے لوگ چاہے تھاکور ہو چاہے برہمن ہو چاہے مسلم ہو چاہے سیکھ ہو چاہے سائی ہو سبھی ورگ کے لوگ کھاتے ہیں تو انہوں نے کسی ایک ورگ وشیش کی بارے بھی نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ سب کو ایسا ہے پبلک ٹی بی آپ کی آباب